اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو آور چینل آج کی ہمارے ویڈیو کو ٹاپ پک ہے ہم پسٹا آئس کریم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پسٹا آئس کریم کی رست بھی اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی آئی ہوب کہ آپ کو سانے کے ساتھ سمجھ آ جائے گی تو ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے لکھیں جو ہمارے چینل کے سبکرائب ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہم آپ نے آج کی کوکنگ ویڈیو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں اس کے لئے کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہے تو اجزاء ہم پہلے لکھ رہے ہیں انگلیش میں پسٹا دودھ شگر پسٹا گرین فورڈ کلر کریم یہ انجیڈنٹس ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے پسٹا آئس کریم بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو ان کے تمام کے نام اور آپ کو کس کس مقدار میں گچھوئی ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے آپ ان کو نوٹ کر لیں پھر آپ ان کو فالو کر جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ڈسکی بنانی ہے ڈالیکشن پھرارچپی کوپ پسٹاس ڈیو اکلین کٹنگ بوڈ ڈیゾ retali پھر کھٹ tough پھر طور پھر ڈو бойڈ پھر ڈ distingu کٹ ڈ synergy ڈ ai ڈ موسیقی 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 في اللہ هاتھ نہیں منہیں در بیشن سکتا ہے من خواص چل موسیقی موسیقی جز در بیشن میٹنا در موسیقی تنگیف موسیقی موسیقی سکتا hárs موسیقی transfer the mixers into an airtight container cover the space with the link film and lid and freeze it for 8 holes one present complete tea spool or decorate with satas and serve تو یہ تھی ماری ریسپیں انگلیش میں میں نے پڑھ کر سنا دی آپ خود بھی پڑھ لیجیے اب ہم ڈسکس کریں گے اپنی ریسپیں اردو میں تو پہلے ہمیں کون کو اسی ازاد چاہیے ہمیں پستا چاہیے دوچ چاہیے شگر چاہیے اور کرین پوٹ کلر چاہیے کرین اینڈ پستا کس مقدار میں چاہیے مینشن کیا گیا ہے آپ نے اتنی اتنی مقدار میں یہ تمام اجزاء اکٹھے کر لینا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم آئس کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کلین کٹنگ بورٹ پر نائف کی مدد سے پاسٹا کو کرسی کوپ کر لیں اور سائٹ پر رکھ دیں کڑاہی میں دوڑ ڈال کر اوبال لیں ہلکی آنچ پر چینی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور چینی ڈیسولف ہو جانے تک پکا لیں چلہ بند کر دیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے ویسٹ دیں پستا اور گرین فورٹ کٹ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں کریم ڈال کر سموتھ ہونے تک اچھی طرح وکس کر لیں ٹھنڈا کر لیں اور سٹینر کی مدد سے آئس کیم کی مکسٹر کو سٹین کر لیں ٹھیک ہے آئس کیم کو چھان لیں ایٹ آئٹ کنٹینر میں ڈال کر دو سے تین منٹ ٹیپ کریں سرپیس کو کلنگ فلم سے کور کر دیں اور لیٹ لگا لیں اور اوبر نائٹ کے لیے فریز کر لیں فریزر سے نکال لیں اور کلنگ فلم کو ریموو کر لیں اور دو منٹ کے لیے ریسٹ دیں نائپ کی مدد سے آئس کیم کو کیو میں کاٹ دیں کوپر میں آئس کیم ڈال دیں اور سموتھ ہونے تک اچھی طرح پروسس کر لیں کوپیٹ پستہ ڈال دے کر اچھی طرح مکس کر لیں اور ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر سرویس کو کلنگ فلم سے کور کر لیں کور کر کے لیڈ لگا لیں اور آٹھ کے انٹو کے لیے فریزر میں فریز کر لیں جب فریز ہو جائے تو سکوپ نکال لیں اور پستہ سر ڈیکوریٹ کر کے سرپ کریں تو یہ تھی ہماری ریسٹ پر آئس کیم بنانے کی پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی اس کو انگلیش میں اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا اس کو اردو میں اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی ہوگی تو آپ خود پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس کے بعد پرسس کو فالو کیے دے گا آئی ہوفٹ کہ بہت زیادہ جمی اور ڈیلکیوں سے آئس کیم بران کے قابل ہو جائیں گے تو پھر ہم ملیں گے اگر ویڈیو میں نے ٹاپک کے ساتھ تب تک لئے خبر بہت سان خیال اللہ حافظ